اسلام علیکم اچھا تو یہ سامنے جو کھلا ہوگا یہ 3ds max ہے اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک ادد ماؤس ہونا چاہیے اور اس ماؤس کے اوپر کم از کم تین بٹن ہونے چاہیے اور اس کو 3 بٹن ماؤس کا جاتا ہے اس میں 3 بٹن اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک رائٹ کلک ایک لیفٹ کلک اور ایک میڈل میں ویل ہوتا ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو 3ds max کو آپ یوز کرنا چاہ رہے ہو تو یہ ماؤس آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو نیوگیشن میں یا چیزوں کو بنانے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی سب سے پہلے یہ جو آپ کے پاس سامنے نظر آ رہا ہے اس میں آپ کے پاس چار ڈیفرنٹ ویو پورٹس نظر آ رہے ہیں جو فرسٹ وان جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوگا ہے جہاں ماؤس ہے یہ والا حصہ یہ اصل میں ہمارا پرسپیکٹیو ہے اس میں کوئی بھی چیز بنائیں گے تو وہ ہمیں ایک سائٹ سے اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ والا پورشن اس پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا فرنٹ ویو ہے اسی طرح یہ ہمارا ٹاپ ویو یہ ہمارا لیفٹ ویو اور واپس پرسپیکٹیو میں آتے ہیں اب کسی بھی ویو کو بڑا یا چھوٹا کرنے کے لیے ہم آلٹ اور ڈبلیو آلٹ ڈبلیو یہ دونوں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر بٹنز ہوں گے آلٹ ڈبلیو آپ ان کو دبائیں گے یہ بڑا ہو جائے گا آل ڈبلیو اگین دبائیں گے تو یہ شوٹا ہو جائے گا تو جس ویو کو بھی بڑا کرنا ہے اس پہ آل ڈبلیو دبا لیں گے تو ہم لوگ سب سے پہلے تو پرسپیکٹیو میں آکے اس پہ کلک کر کے آل ڈبلیو دبا دیں گے تاکہ یہ ویو بڑا ہو جائے اس ویو کے اندر آپ کے پاس سامنے گریڈ نظر آ رہا ہوگا یہ جو گریڈ ہے یہ وہ چیز جگہ ہے جس میں 3ds max ریفرنس لے رہا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں وہ کہاں سے بننی سٹارٹ ہوگی تو کوئی بھی چیز اگر بنانی ہو تو ہم اس سائیڈ پہ آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو پوری سائیڈ ہے یہ ٹول باکس ہمارا یہاں پہ جو کچھ بھی آویلیبل ہے یہ چیزوں کو بنانے میں ان کی سیٹنگز کرنے میں تو اگر آپ انیمیشن کرنا چاہ رہے ہو تو پھر ہم نیچے ٹائم لائن میں آ جاتے ہیں تو اگر اپنے ایک بوکس بنانا ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے ہمارے پاس اس سائیڈ پہ جو پلس کا سائن ہے یہ پلس کا مطلب ہے کریئٹ تو ہم کریئٹ کے اندر پلس پہ کلک کریں گے جو کیا ہوا ہوا ہے قسط کے اندر ہمارے پاس آ رہی ہے بیس chests کی لائت میں مجھ também John question میںcot کے ساتھ ایک اور بٹن آ رہا یہاں اگر ایک اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پس موڑی فائرز آتے ہیں ہم ان کو بعد میں دیکھیں گے ہم ان کو کام کرتے ہیں اسی طرح کچھ آگے ٹیب سے ہمunden دیکھیں گے لیکن ازام جا رہے ہیں پلس میں پلس کے اندر ہمارے پاس جو فرسٹ والا کریئٹ ہے جو جمیٹری ہے اس جمیٹری کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری already بنی بنائی 3D ہیں مطلب وہ 3D میں ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں فور ایک سیمپل اگر ہم یہاں پہ کچھ چیز بنانا چاہیں فور ایک سیمپل اگر ہم یہاں پہ ایک باکس بناتے ہیں تو ہم ایک باکس پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد ماؤس کو اس گریڈ کے اوپر لے آئیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ماؤس کو کلک کریں گے بٹن کو دبا کے رکھنا ہے اور یوں کھینچے اور چھوڑ دیں اس کے بعد ماؤس کو تھوڑا سا موو کریں اوپر یا نیچے کی طرف جہاں آپ کو چاہیے جتنا باکس چاہیے اتنا بنا کے دوبارہ سے کلک کر دیں باکس بن جائے گا لیکن پھرحال ہم لوگ already اس میں باکس کی سیلیکشن میں موجود ہیں آپ اس سیلیکشن سے باہر آنا چاہ رہے باکس کی سے تو آپ سمپلی رائٹ کلک کر دو اگر آپ رائٹ کلک نہیں کرو گے تو یہ تو بارہ سے باکس بنانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے ہم رائٹ کلک کریں گے ہم اس باکس کی سیلیکشن سے باہر آ جائیں گے اب سب سے پہلے میں یہاں پہ باکس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کچھ اور بناتا ہوں جس کی ذرہ سمجھ آ جائے تو ہم لوگ یہاں پہ ٹی پورٹ بنا رہے ہیں اس باکس کے چاہ رہا ہوں اب ہم اس کا جو ہمارا فرس یہاں پہ ہم زیادہ تر نیوگیشن پہ فوکس کریں گے چیزوں کو کس طرح سے روٹیٹ کرتے ہیں زوم کرتے ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں تو اس لیکچر میں ہم لوگ یہ ہی سیکھیں گے تو اب سب سے پہلے اگر ہم اس ٹی پورٹ کو گھما کے دیکھنا چاہ رہے ہیں دوسری سائٹ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں یا فرنٹ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو کیوب آ رہا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو میں یہ کیوب کو استعمال کرنا آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ اس کو استعمال کرو گے تو آپ کی سپیڈ بہت سلو ہو جائے گی کام کرنے کی تو جہاں آپ کوئی چیز فور ایکسامپل ٹرین منٹس میں بنا ہوگے آپ اگر اس کیوب کو یوز کرنا شروع کر دو گے تو آپ کی وہی چیز پندرہ بیس منٹ میں بنے گی تو ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کیوب کو استعمال نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دیتے ہوں اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے اگر ہم اس نیچے والے سرکل کو اس پہ کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد ماؤس کو موف کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ تو ہمارا پورا ویو پورٹ موف ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ہم لوگ اس کے اوپر کیوب کے اوپر آتے ہیں ہے تو کیوب کے اگر اب اس سائٹ پہ کلک کروگے تو یہ ٹیپورٹ کی سائڈ پہ آجائے گا اس چھوٹے سے اےروh کی کلک کروگے تو اس طرف موف کرے گا اس طرف موف کرے گا اوپر والے پہ کلک کروگے یہ اوپر کی طرف موف کر جائے گا اور اگر آپ کورنر سے پکڑیں گے اس کیوب کو کسی بھی کورنر سے اور پکڑ کے اس کو کسی بھی طرح یوں کھما سکتے ہیں ٹک ہو گیا اوکے تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو پورا پلین ہے یہ جو ہمارا ٹی پوٹ بنا ہوئے ہم اس کو رائیڈ یا لیفٹ سائیڈ بے موف کرنا چاہ رہے ہیں سکرین کے تو اس کو اس طرح موف کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو ماؤس ہوتا ہے تھری بٹن ماؤس ہم اس کا میڈل بٹن جو ہوتا ہے جو ویل ہے اس ویل کے اندر ایک بٹن ہوتا ہے ہم اس ویل کو دبائیں گے دبانے کے بعد سمپل ہم اس ماؤس کو موف کریں گے اور ویل کو دبا کے رکھنا ہے تو ہم اس کو موف کریں گے تو ہمارا پورا کا پورا یہ پلین موف کرنا شروع کر دے گا اب سمھ یہا کر ٹی ماؤس کے ساتھ اس کو زوم آؤٹ کریں ایک طریقہ hiرب رہا ہے کہ آپ ماؤس کے اندر ویل ہے اس کو گھمائیں آگے کی طرف تو زومین کرے گا اگر آپ اس کو واپس کی طرف گھمائیں گے زوم اوٹ کرے گا تو زوم اوٹ کرنا ماؤس ویل سے کیا جا سکتے لیکن جب ہم اس کو زوم این یا زوم آؤٹ کرتے ہیں میڈل ماؤس ویل کو استعمال کرتے ہوئے تو آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ ایک دفعہ ماؤس ویل کو سناپ کرنے پر یہ پوری کی پوری امیج ایک چھٹکے سے آگے یا بیچے جا رہی ہے جو کہ کبھی کبھی نقصان دے ہوتی ہے تو ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو بڑے گریجولی زوم این یا زوم آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہو آلٹ اور کنٹرول دونوں کو دبائیں میڈل ماؤس ویل کو دبالیں اور پھر ماؤس کو آگے کی طرف موف کریں آلٹ اور کنٹرول دونوں کو دبائیں ساتھ میں میڈل ماؤس ویل کو دبالیں اور ماؤس کو آگے یا پیچھے کی طرف موف کریں آپ کا جو زوم ہے وہ گریجولی آگے یا پیچھے کی طرف موف کرنا شروع کرتے گا اس کے بعد اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آلٹ کو دبائیں اور میڈل ماؤس ویل کو دبائیں آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اب روٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے روٹیشن اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جس جگہ پہ آپ کا سکرین کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے اس کو یہ سینٹر پوائنٹ لیتا ہے اور اس کی سائیڈوں بھی گھومنا شروع کر دیتا ہے تو فور ایکسیمپل ہم اس جگہ پہ ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اچانک سے فور ایکسیمپل ہم اس کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے کیا نام ہے اس کا پی پورٹ کو اگر ہم اس ٹیپورٹ کو فوکس کرنا چاہ رہے تھے ہم سمپلی زی دبا دیں گے کی بورڈ سے جس چیز کو سیلیکٹ کریں گے آپ زی دبائیں گے اس کے اوپر فوکس کرے گا اگر آپ کسی چیز کو سیلیکٹ کیے بغیر زی دبائیں گے تو پورے سینٹر کو فوکس کرے گا اگر ہمارے پاس یہاں پہ چار پانچ اور ٹیپورٹ پڑے ہوئے ہیں اب اگر میں زی دباتا ہوں تو یہ سب کو فوکس کر رہا ہے لیکن اگر میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور زی دباتا ہوں یہ صرف اسی کو فوکس کرے گا اس کو ڈی سیلیکٹ کریں سائیڈ پہ کلک کر کے اور دوبارہ سے زی دبائیں سب کو فوکس کرے گا اوکے اب نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہماری باس آتی ہے اس کو سیلیکشن موڈز ہمارے کیا ہیں سیلیکشن موڈز کے بعد ہمارے پاس کچھ بیسک فرنیمنٹل نیوگیشن سسٹم رہا جائیں گے ابھی تک ہم جس چیز کی نیوگیشن کی بات کر رہے تھے وہ ہمارا ویو پورٹ ہے اوبجیکٹ نہیں ہے اوبجیکٹ کی نیوگیشن کی بات ہم بعد میں کریں گے تو ابھی ہم لوگ اوبجیکٹ کی سیلیکشن کی بات کرتے ہیں تو اوبجیکٹ کی سیلیکشن کے لیے میں کچھ اور اوبجیکٹ یہاں پہ بنا رہا ہوں تاکہ صحیح طرح سے آپ کو سمجھ آجائے ہمارے پاس کچھ اوبجیکٹس ہیں سکرین کے اوپر میں ان کو سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں فر ایکسیمپل میں اس کو سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو ہم اس کو سیمپلی کلک کر کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیمپل کلک کر لیں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیمپل کلک کر لیں لیکن میں چاہ رہا ہوں میں اس کو اور اس کو اور اس کو ان تینوں کو سیلیکٹ کروں لیکن میں اس کو سیلیکٹ نہیں کرنا ٹی پورٹ کو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں سمپلی کلک کروں اور ساتھ میں کنٹرول دبا لوں تو میں ان سب کے اوپر ڈیفرنٹ الگ الگ سے کلک کر کے ان کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو ڈیفرنٹ چیزوں کو سیلیکٹ کرنے کے لئے کلک کریں کنٹرول کو دبا لیں اور کنٹرول کو دبا کے رکھیں اور کلک کرتے دیں جس جس چیز کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہو کہ آپ لحسو ٹول کو استعمال کرنا چاہ رہے ہو اب ہم ٹول کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں بھی اوپر ایک سرکلر سلیکشن جو ہے وہ موڈ آ رہا ہے اس کے اندرہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ موڈ آ رہے ہیں ایک ہے ریکٹنگلر ایک ہے سرکلر ایک ہے یہ اسے کہتے ہیں لیسو ٹول یہ لیسو ٹول ہے اور یہ پولیگونال سلیکشن ٹول ہے یہ سپری ٹول ہے اگر ہم لوگ سپری ٹول میں جاتے ہیں تو سمپلی اب کیا کریں گے آپ کلک کریں ماؤس کو اور دبا کے رکھیں اور جہاں جہاں سے گزاریں گے وہ چ ہونے میں ہم اللہ چلتے ہیں لیسو ٹول میں اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے لیسو ٹول میں ہم کلک کرتے ہیں اور یوں چیزوں کو ہمیں высок Schools کرنے اس کی سائیڈوں پر ہم لوگ سلیکشن بنا لیتے ہیں تو میں نے ان تینوں کی سائیڈوں پر سلیکشن بنا بنا لی اب میں چھوڑوں گا تو یہ تینوں سلیکٹ ہو جائیں گی toe ویکی نیکچ ہمارے ب Ella ermite یہ خلق را رہا ہے الخورج منقل را ہے پولigator کیا ہو رہتا ہے آپ کلک کرتے ہو کلک کرتے ہو کلک کرتے ہو کلک کرتے ہو یہ بھی تقریبا لیسو کی طرح ہے اس میں صرف یہ ہے کہ آپ بار بار کلک کرتے ہو آپ کو بٹن دبا کے نہیں رکھنا پڑتا اور جب آپ سلیکشن کر چکو تو انڈ پہ آپ نے ڈبل کلک کر دینا ہوتا ہے تینوں سلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر جاتے ہیں تو سرکلر ہے سرکلر آپ کو سمجھ آگئی ہو کلک کریں اور سرکل کے اندر جو کچھ آئے گا وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آرہا ریکٹینگلر بھی اسی طرح کام کر رہا ہے جو چیز ریکٹینگل کے اندر آتی ہے وہ سلیکٹ ہو جاتے اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز سلیکشن کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آرہا ہوتا ہے یہاں پہ آ یہ کیا کہتے اس کو ونڈو یا کروس سلیکشن تو اگر ہوا ونڈو یا کروس سلیکشن کی طرف جاتے ہیں جب ہم سلیکشن